راجنپور پی پی 297 سے دوست محمد مزاری پنجاب اساملی کے لیے ڈاپٹیس مکر نام سے شیمن تحریک انصاف عمران خان نے باز دابطہ منصوری دے دی دل ہے میری جان یہ وطن میری پہچان ہے ہم سب کی یہ آن ہے ہم سب کی یہ شان یومی ازادی میں برس چاند گھنٹے باقی شہر شہر بھرپور سا یاریاں چاری بچے بڑی سبی یومی ازادی منانے کلیفور جو گھر گلیاں محلے بازار ست کے جھنڈوں بیجز کے سٹالز پر شہریوں کا رش بہابربور میں کمیشنر نیر اقبال کی طرف سے شہریوں کو جشنی ازادی کی مبارک بات کہتے ہیں کسی عہدے پر رہوں یا نہ رہوں دل پاکستان کے نام پر دھڑکتا ہے کمیشنر نیر اقبال کی روحی سے خصوصی گفتگو عمر تیس سال کی پاکستان ملت بنا جب اب ایک سو ایک سال کی عمر ہو گئی ہے پاکستان ایسے نہیں بنا بہت قربانیاں دی گئی ہے بہامل نگر میں ایک سو ایک سالہ محمد حسن اکتر وی جومی ازادی منانے کلیفور جوش جبکہ میاں والی کے ایک سو تین سالہ محمد عمر شخص جشنی ازادی منانے کلیفور از قیام پاکستان کی یادے سمیٹے بابا عظیم صدیقی کا دل آج بھی پاکستان کی محبت سرشار بہاورپور وکٹوریا ہاسپیٹر میں سہولیات داون تک محدود نومالود بچوں کے لیے آکسیزن سلنڈرز کی کمی دس دس بچوں کو ایک سلنڈرز سے آکسیزن دی چھانے لگی ڈاکٹروں کی بچائی وارڈ بوائی علاج کرنے لگے سہولیات نہ ہونے سے ایک نومالود جامحک والدین کا الزام ایم ایس ڈاکٹر عبدالعزیز کی نومالود کے بارے میں انکوائری کرانے کی یقین دیہانی ایشیا کی سب سے بڑی ٹیمبر مارکٹ مسائل کی عزت میں آگئی ملتان کی ٹیمبر مارکٹ میں تجاوزات کے باہر شہری ٹویفک مسائل کا شکار سر کے خاصتہ حال ہونے سے رہگیروں کو پریشانی کا سامنا تاجروں کا کہنا ہے کہ ایم ڈی اے اور سل انتظام کی ملی بھگا سے مارکٹ کے مسائل حل نہیں ہو رہے ملتان شہر میں چمڑا رگرنے والی پیکٹریوں کی بھرمار چمڑے کی بدبوسے مکینوں کو سانس سینے میں مشکلات کا سامنا شہری متعدد بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے امیر آباد نواب پور خیام سینیما سمیت دیگر علاقوں میں چمڑے کی کارخانوں کی بھرمار ملتان کی کارخانوں میں ویسٹ وارٹ ٹویٹمنٹ پلانٹ نہ ہونے سے محالیات یہ علودگی میں اضافہ ایک سو پچاس سے زائد کارخانوں میں ویسٹ وارٹ ٹویٹمنٹ پلانٹ موجود نہیں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر محالیات عبدالراغ کو کہنا ہے کہ پلانٹ نہ ہونے کے باعث تتاسی کارخانوں کو نوٹس جاری کر دیئے ایم میش نیسٹر ہاسپیٹل ڈاکٹر امجد چانڈیا کے شہریوں کو بیماریوں سے بچاؤ کر یہ ماس پہننے کی ہدایہ بہاورپور میں موجود ہیڈ پانچ دل پل خستہالی کا شکار جنوب پنجاب کی اہم ترین سمجھ جانے والی گزرگاہ پر جگہ جگہ گھڑے پڑ گئے خستہالی کے باعث پل کسی بھی بگ گرنے کا اندیشہ ایکسنس ہماری اکبال چشتی کا پل کے خستہالی پر ڈی سی مزفرگڑ کو دوبارہ خط ارسدار رحیم جو خان میں محکمہ انہار کی نہلی تلو بنگلہ میں گلن نہر سے ساریام پانی چوری زمیندار بڑے پائپ لگا کر پانی چوری کرنے لگے تیل پر پانی نہ پہنچنے کے باعث وصلیں ثباب پانی چوری کی فٹے ضرور ہی نے حاصل کری دیرہ گلزی خان میں پانی چوری کے حوالے سے کمیشنر کا ازلاس پانی چوری کی روک تھام کے لیے کمیٹیاں کائم اچانک چھاپے مارنے کالچی میٹم لیفٹ پمپ پیٹ پرائنجن اور دیگر مشنگریز ڈپ کر کے گرفتاریاں کرنے کا حکم عدالتوں میں کیسز کی بقائدہ پیروی کرنے کے ہدایے ڈاپٹی کمیشنر علی اکبر بھٹی ایڈیشنر کمیشنر ریوی رانا شاکت علی ایڈیشنر کمیشنر ریوی اے سی جی چیپ انجینر کھچی کینال زاکر بہمان ایس ای نجیب اللہ اور دیگر عالی حکام کوئی اجلاح میں شرکت ملتان کی بختاور امین میڈیکل کالیج کے طلبات طالبات کا فیسو میں زافی کے خلاف احتجاج مظاہرین نے ساؤڈرن بائی پاس روڈ بلوک کر دیا طالبیلو کے ناری بازی فیسو میں اضاف پر واپس لینے کا مطالبہ کورٹ عدو میں میونسپل کمیٹی کے ملازمین کے احتجاج کا معاملہ چیئرمن میونسپل کمیٹی شاہد عبرار کی دو ماہ کی تنقواہوں کے ادائیگی کی یقین دہانی پر مظاہرین کا احتجاج خط وفاظ پانے والے سینٹری ورکر جاویز کی تدفین کے اثراجات تھی میونسپل کمیٹی ادا کرے گی چیئرمن میونسپل کمیٹی تیراغل دکار میر وینجر اور حساس اداروں کی کاروائی کورٹ مبارک کے حدود میں سرچ آپریشن کے دوران چھ مجتبہ دہشتگرد کے رفتار اسلحہ برامت دہشتگرد تفتیش کے لیے نام علوم مقام پر منتطل پنجاب پورٹ ایتھالیٹی کی جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں کاروائی ہیں مظفرگڑ میں سوڈا وارٹر یونٹ اور سویٹ یونٹ مضرف صحت خوراک مہیا کرنے پر سربے مہر ڈی جی خان میں جنرل سٹورز زائد المیاد اشیاء فروف کرنے پر سیل مختلف پورٹ پوائنٹس کو چار لاکھ اچھاون ہزار پانسو کے جرمانے آئے جوہم ازادی مخالف بیان پر مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہائی کوٹ بہاوپور بینچ میں پیٹیشن دائر انصاف لائرز کوم کے مقدوم کلیم اللہ ہاشمی نے پیٹیشن دائر کی ایسیسیو کینٹس سے اچھارہ اگست کو مقدمے کے اندراز بارے میں ریپورٹ سلب کی گئی بہاوپور کے حلقہ این ایک سو اکتر سے پیٹی آئی کے نیم الدین وڑائیس کی جانب سے ووٹوں کی دوبارہ گھنٹی کا خیز نیم الدین وڑائیس نے عدالت دوبارہ گھنٹی کی ریٹ وافت سینی پاکستان کے جمہوری تاریخ کا اہم ترین دن قومی اسملی کے عرقان نے حلق اچھا لیا جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے نوم مندق واراکین قومی اسملی بھی شامل عمران خان شاہ حمد قریشی خسرو بختیار حلق اچھانے والوں میں شامل عرقان کے ایک دوسرے کو مبارک بات دیں عمران خان نے باریس سال قبل جو خواب دیکھا اب سچ ہونے چاہ رہا ہے عمران خان کی راہ میں کئی رکاوزیں آئیں لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے تحریک انصاف کے رہنما جھانگیر تارین کا ٹویٹ تحریک انصاف کے رہنما جھانگیر تارین کے اسلام آباد کے ہاسپیٹل آمد ایم پی ملک غلام آباد خاصی کی آیادت کی جہانگیر تارین نے ملک غلام آباد خاصی کی جلد سے حیثیاتی کلیت دعا کی ایدھے قربان کے حوالے سے ملتان میں قائم آرزی سیل پوائنٹ پر انتظامی افسران جیوٹیوں پر تائیونات افسران منجیوں میں سہولیہ صفائی اور دیگر انتظامات کے نگرا ہوں گے جاپٹی کمیشن ملتان مدستر ریاض ملکی زیرے صدارت اہم میٹنگ زیرے انتظامیہ امن کمیٹی کا اجلاس امن و امان کی صورتحال اور اید لزا کے حوالے سے تواب لگانے کے خیال ایڈیشنل ڈاپٹی کمیشن جنرل کریم بخ سمید علماء کرام علی رضا گردیزی اور کاری عبدالغفار نقشبندی کے شرکت بہاورپور لاہور ہائی کورٹ بہاورپور بینچ کے ہاتھے میں پودا لگانے کی تقریب قائم مقام جسٹس سردار شمیم احمد خان نے پودا لگایا جسٹس امیر احمد بھٹی اور جناب جسٹس تارک سلیم شیخ ہمرا تھے کمیشن ملتان ندیم ارشاد کیانی نجشن ازادی سر سبز و شادہ پاکستان محیم کے لیے مزفر گرد میں ڈاپٹی کمیشن کیسے سلیم نے پودا لگا کر محیم کا آغاز کیا ڈاپٹی کمیشن ہاؤس میں دو سو سزایت پودے لگائے گئے رحیم جا خان میں شجکاری محیم وائس ایم از دلائی کانسو چوہدری محمد نعیم شفیق پیٹھے کی زفر اقبال بڑائچ اور فاروق بڑائچ ریپ پودے لگائے سیاستی اور سماسی شخصیات سوی شہریوں کی بھی شرکت صادقہ بات میں غلہ منڈیوں کو قومی پرچموں اور جھنڈیوں سے سجا دیا گیا صدر غلہ منڈی میاں فرحاد نے پودا لگا کر شجکاری محیم کا آغاز کر دیا صدر غلہ منڈی کی ہر شہری کو قومی پرچم لہرانے کے ساتھ پودا لگانے کی ہدایت ملتان کی نیچے سکول کے طالبینوں کا وطن سے محبت کا الگ انداز سو میٹر کا سب دھلالی پرچمتہ یار کر لیا طلبہ کی بڑی تعداد نے قومی پرچمتہ میں مارچ کیا اور جس میں ازادی پر میپکو کی جانب سے بھی خوشخبری جو میں ازادی پر شہریوں کو بسلی کی بلا تاتل فراہمی ہوگی میپکو کے زیرستمام علاقوں میں بسلی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری رہے گی موسیقی